رانہ صاحب ایک تو آپ کو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے دوسرا یہ کہ جو راو صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا اگر تو لیول پلنگ فیلڈ ہو چکا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پوری طرح سے اب ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے قید بھی ہو گئی نا اہلی بھی ہو گئی ترازو کے دونوں پلڑے برابر بھی ہو گئے سیاسی جماعتوں کے اندر کی بڑی اندر انہی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہیں کوئی قصر باقی رہ گئی ہے اس میں ہونے میں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یا معاملہ جو برابری پر آ گیا سب سے پہلے میں بات کروں گا جو مالک صاحب نے بات کی ہے اور عامر مطین صاحب نے بات کی ہے میں تو چونکہ میجیک یونین سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلیسٹ کا پاکستان میں بہت نمائندہ بھی ہوں بات یہ ہے کہ مالک صاحب آپ نے مطین صاحب نے اور حامد میر صاحب نے جو کام کیا آپ نے صحافیوں کے لیے کیا ہے آپ نے کوئی حصہ نہیں کیا صرف تکلیف ان لوگوں کو یہ جن لوگوں نے بہت سے پیسے پکری ہوئے تھے جن لوگوں نے بہت سے کمیٹمنٹیں کسی اور کام میں کیوئی تھی اصل معاملہ یہی ہے کہ طرحاؤں کا تو ایشو ہی نہیں ہے مجھے ایک بات بتا دیں کہ پنجاب سمبلی سے قراردہ پاس ہو چکی ہے دو سر پہلے کہ جو اشتہار نہیں دے گا طرحاں نہیں دے گا اس کے اشتہارات بند ہو جائیں گے اور ڈی جی پی آر اس کی سیلری دے گا رانہ صاحب بات سنے رانہ صاحب میری گات سنے رانہ صاحب میری گات سنے میری بات سنے ہمارے جو رانہ صاحب میری بات سنے ہم سینر سینر لوگ ہیں دیکھیں جنرلسٹوں میں سو آپس بھی چیزیں چلتی ہیں سو جھگڑے ہوتے چھوڑیں اس بات کو بھی نیشنل پر بات کرتے ہیں جو آپس کی چیزیں ہم کر لیں گے بات چیز چھوڑیں میں صرف آپ کا ساپتی براجر ہی کے طرف سے آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں نہیں نہیں میں کسی کے حلافہ بات کر رہا میں آپ کا شکریہ دعا کر رہا ہوں میں شکریہ دعا کر رہا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہماری بات کی ہے جہاں تک بات ہے جی سب ہم نے کہا ہے نا کہ بلکل سارے ماں دوسرے حضاب یہ پر جہاں تک بات یہ ہے نا کہ جی باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہو گیا ایک سیاسی جماعت کو کھڑے لین لگا دیا گیا تو ایسا نہیں ہوا ایک سیاسی جماعت کو کھڑے لین ایک لیڈر کو جتنی دیر یہ کھڑے لین لگائیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی آج بھی آپ دیکھ لیں کی پی کے کا اپنے ریزلٹ دیکھ لیا کی پی کے کے ریزلٹ کے بعد آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جہاں پہ جنڈا بکتا وہ نظر آئے آپ اسے پکڑ لیں گے اب ان سیاسی جماعتوں کو جن کے جو اقتدار میں تھیں اور جو دو گھنٹے بعد اقتدار میں نہیں ہوں گی یعنی گھنٹے بعد اقتدار میں نہیں ہوں گی ان کے پلے ہے کیا اب میاں صاحبی واپس آجیں سارے واپس آجیں ان کے پلے ہے کہ ہم آپ کو اندر کی خبر ایک دے دوں کہ میاں صاحب نے میرا جو سورس ہے وہ جو مجھے بتاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہو گیا آج سے دو دن پہلے وہ خوش تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا ہمیں کچھ مل رہا ہے لیکن جیسے ہی ایک نئی انٹری پڑی تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھ کسی اور نے نہیں کیا ہمارے ساتھ ہاتھ انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے مساکہ جمہوریت کے وقت بھی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا اور آپ دیکھ لی جائے گا تھوڑے دن گزرنے دیں یہ جو بہت بہت آج تقریر کر رہے تھے جو آج جنہوں نے بڑے فیتے کٹے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ چند دن بعد یہ انیس بیس آگست کے بعد کیا ہونے جائے آپ کو نظر آ جائے گا جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے مجھے خود کہا ایک نگران وزیر اللہ نے مجھے بلا کہ اس نے کہا اس نے میرے ساتھ سلمان غنی صاحب دے تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم لیکشن نہیں ہو رہے میں نے کہا نہیں ہو رہے لیکشن انہوں نے کہا لیکشن نہیں ہو رہے آپ لیکشن کا ذہن سے نکال دیں تو آپ بس یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے یہ یہ منصوبے شروع کی ہیں اور اس کو سال لکھ جائے گا منصوبوں کو اب اگر ایک صوبے کا بڑے صوبے کا وزیر اللہ یہ بات کہہ رہا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو یہ آت کس جگہ سے آئی کہاں سے یہ ساری چیز نہیں ہوئی اور اس کے بعد بری کلیر اور صاف دیوات اب مجھے خود ہمیں ہم جہانگیر ترین سب کے بغیر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جب تک آپ لوگوں کی پزیشن اب مضبوط نہ کر دیں اب ان کی پزیشن مضبوط جھنڈوں سے تو نہیں ہونی ان کی پزیشن مضبوط زبردستی لوگوں کو لاکر شمولیہ سے تو نہیں ہونی ان کی پزیشن مضبوط جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تو نہیں ہونی یہ تو بڑا کلیر سی بات ہے کہ آپ کو عوام میں کیا ریزرٹ ملے گا ایک جگہ مید بار نہیں کمپین پہ نکلتا لیکن اس کے واوجود اس کا ووٹ نکل آتا ہے تو آپ کو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے اور بڑی کلیر سی بات ہے میاں شباشی صاحب جلسہ کرنے گئے تھے کسور اس دن اگر حکومت یا کوئی اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے تو کسور کے لوگوں کو اس جلسے میں شمولیت کرواتے میاں صاحب کے جلسے میں شمولیت کروائی گئی اس دن کسور کے لوگوں کے کسی اور جماعت میں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور زیادہ دور نہیں یہ بیس اگستہ یہ تو نوشتہ دیوار ہے یہ تو بلکل ایسا گیا بلکل اگستہ آپ نے حوالہ دیا بیران صاحب یہ جو نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جانے لگا ہے رات بارہ بجے کے بعد آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی ویسے مختلف باخبر ذرا ایسے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جاتے جاتے حکومت ایک گھنٹے کی باقی رہ گئی ہے تو کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ایسی سمریاں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جاتے جاتے وزراء سے ان کے اوپر سگنیچرز لیے جا سکیں وہ تو خبریں سامنے آتی رہیں گے مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ نگران وزیراعظم کے نام پر اختلاف ہے ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں مگر اختلاف اپنی جگہ موجود ہے بندر بانٹ کس طرح سے ہوگی کیا فارمولہ بندر بانٹ کا ہوگا کہ کسی ناراض اتحادی سیاسی جماعت کو اس کی منپسند وزارتیں دے کہ معاملہ مکمکہ ہو جائے گا بلکل مکمکہ نہیں ہوگا اور یہ آپ دیکھئے گا کہ ایک تو حکومت کا دیا ہوا کوئی نام جو ہے وہ وزیراعظم نہیں ہوگا حکومت کا دیا ہوا نام جو ہے وہ اہم ترین کسی پوزیشن پر نہیں ہوگا یا دیکھ لی جائے گا چوبیس گھنٹوں کا بھی معاملہ نہیں ہے تھوڑا ہی معاملہ ہے نمبر ایک نمبر دو حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ چاہے ہمیں کچھ مل جائے کسی طریقے سے مل جائے کچھ نہ کچھ ہو آج آج کا دن جو گزر رہا گیا کیا آج ڈائی بجے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں تو یہ تیع ہوا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کرے وزارتے ہزار نہ اور کچھ اور وزارتے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم اس حکام ہے وہ تب سے آیا جب سے تاریکہ انصاف کے کپتان کو نکال باہر کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے مجھے یہ بتائیے کہ جس الیکشن کے طرف اشارہ صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں اس الیکشن میں اگر تاریکہ انصاف شامل نہیں ہوتی تو اس کی شفافیت پر کتنے سنگین سوالات ہوں گے اور اس کو کس طرح سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ اکسیپٹ کرے گی اور سیکنڈی یہ کہ تاریکہ انصاف کے چیئرمنٹ کا فیوچر جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دو چیزیں بڑے کلیر ہیں اگر تاریکہ انصاف اس الیکشن میں نہیں ہوگی تو اس الیکشن کو کوئی بھی منصفانہ الیکشن نہیں کہے گا پھر یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوگا بلکہ یہ الیکشن ایک چھوٹی سی سیکشن ہوگی اور یہ سیکشن جو ہے میکسیمم چھ ماہ سال اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی جہاں تک امران خان چیئرمنٹ تاریکہ انصاف کا تعلق ہے تو ایک بات بری کلیر ہے آپ اسے ناہل کر دیا اسے آپ پابندے سلاسل کر دے لیکن جیتے گا وہی جس کے پاس اس کا نشان ہوگا اور اس کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں میری چونکہ ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی گرفتاری سے تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ رفتار ہوگے ناہل ہوگے تو پھر کیا ہوگا تو اس پر انہوں نے مجھے براہ واضح کہا تھا کچھ نہیں ہوتا میں اسمبلی میں نہیں بھی جاؤں گا کوئی بات نہیں میرا کینیڈیٹ جیتے گا اور اگر انہیں نے تاریکہ انصاف کو الیکشن رنے کی جازت دی تو آپ ریزلٹ کو تبدیل دیکھیں گے ہمیں سوچ لیں نہ چاہیے پیپرس پارٹی کو پبندی لگانے کے باوجود بھی پیپرس پارٹی ختم نہیں ہوئی مسلم لیگ نون پر سختی کرنے کے باوجود نواز شریف کو مائنس کرنے کے باوجود بھی نون لیگ ختم نہیں ہوئی لیکن امران کیپتان چیرمنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اتنے مضبوط ہے کہ دونوں لیڈروں سے زیادہ مضبوط ہے اور آج کی جو جنریشن ہے وہ بالکل تبدیل ہے تو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر بندی لگے اور جماعت ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے مسلم لیگ نون پر سختی کرنے کے باوجود نواز شریف کو مائنس کرنے کے باوجود بھی نون لیگ ختم نہیں ہوئی لیکن امران کیپتان چیرمنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اتنے مضبوط ہے کہ دونوں لیڈروں سے زیادہ مضبوط ہے اور آج کی جو جنریشن ہے وہ بالکل تبدیل ہے تو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر بندی لگے اور جماعت ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے